تو کچھ حد تک ستائش بھی مل رہی ہے کہ جی لوگ ڈاؤن اچھا کیا ہے لوگ ڈاؤن کرنے سے بہت فائدہ ہوگا میڈیکلی بھی اس کو بڑا پوزیٹیف سمجھا جا رہا ہے لیکن جس طرح سے وزیراعظم عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ میں اگر پورے پاکستان میں لوگ ڈاؤن یا کرفیو کی پوزیشن کر دیتا تو جو غریب طبقہ تھا اس کا کیا بنتا دہاری دار طبقہ کیا بنتا یعنی کہ وہ ایک ایسا کور پوائنٹ تھا جس کو خود وزیراعظم صاحب سمجھ رہے تھے ان کی اس بات کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا ان کی سمارٹ لوگ ڈاؤن پالیسی کو پوری دنیا میں سرہا گیا میں خود اس کا معترف ہوا پھر انہوں نے جس طرح سے وہ احساس پروگرام کا آغاز کیا اس کے دوران میں وہ بھی بڑا پوزیٹیف رہا وہ ٹرنڈ بڑا اچھا چلا گو کہ ابھی بھی روزگاری ہوئی ہے ابھی بھی غربت بڑی ہے ابھی بھی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے لیکن جس پیک پر ہونا چاہیے تھا اس کرونا کی وجہ سے جیسے ہم دوسری دنیا میں دیکھتے ہیں ویسا نہیں ہوا ہے لیکن اب کی بار جو لوگ ڈاؤن کا فیصلہ ہوا ہے اس نے تو ساری تاجر برادری کو ہلا کے رکھ دیا ہے بلکہ رولا کے رکھ دیا ہے اور وہ شدید اذیت اور قرب میں ہے کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ دس بارہ پندرہ دن پہلے دس پندرہ تاریخ تھا کہ ایک فیصلہ کر کے ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیتے کہ جناب فلاں تاریخ سے یہ نوٹیفکیشن آ چکا ہے یہ بند ہوگا اور اس کے بعد سے پھر چلے گا اس کے بعد سے پھر آپ یہ لاکڈاؤن چلے گا فرائیڈے سے سٹارٹ ہو جائے گا یہ آپ سے تین چار دن پہلے سے سٹارٹ ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں کیا اور اچانک چند گھنٹوں میں لوگوں کے عربوں ربے ڈوب گئے ہیں تو میں اس کے لئے بات کرتا ہوں اجمل بلوچ صاحب صدر آل پاکستان اجمل تاجران میرے ساتھ جڑ رہے ہیں اس نام آباد سے اور بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا یہ فرمائی گا کہ کیا یہ واقعی نقصان ہوا ہے تاجروں کا اور میں نے کچھ فٹیجز دیکھی کہ کچھ دکانداروں نے دکان کھولنے کی بھی کوشش کی تو ان کے ساتھ بہت جانورا جیسا سروق کیا گیا انہیں مارا پیٹھا گیا بقاعدہ ان کے ساتھ بڑی تظلیل امیز رویہ اختیار کیا گیا واقعی نقصان ہوا اور کس نوعیت کا نقصان ہوا ہے اچانک اس فیصلے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے پہلا نقصان تو یہ کیا گیا کہ پورے ملک میں کسی جگہ پہ لاکڈاؤن نہیں ہے اور صرف پنجاب میں کیا گیا یہ سب سے بڑی زیادتی ہے تاجر کے ساتھ اور ان دنوں میں دوسری زیادتی کہ پھر جب لوگوں نے دکانے کھولنے کی کوشش کیا اور ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا تاجر برادری کے ساتھ پچھلی بڑا عرصہ ہو گیا ہے مجھے بھی بائیس سال ہو گیا ہے تاجروں کی نمائندگی کرتے اس طرح کا رویہ ہم نے کسی جگہ پہ بھی نہیں دیکھا جس طرح پولیس کو چھوڑ دیا گیا ہمارے اوپر اور انہوں نے لاتھی اور جس طرح آپ نے دیکھا میڈیا نے دیکھا کہ چپڑے مار رہے ہیں ڈنڈے مار رہے ہیں ٹھوٹے مار رہے ہیں اور یہ تو یہاں تو انہوں نے دیکھا تھا نا کہ موبائل ہیں لوگوں ہیں بنا لیں گے تصویریں آگے جا کے کیا کیا ہو گا انہوں نے تو مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ دیکھیں تاجر کے پاس سارا مال ادھار کا ہوتا ہے ایٹی نائنٹی پرسنٹ ادھار کا مال ہوتا ہے اور یہ ان دنوں پر خرید داتا ہے دیکھیں ہمارے ہاں عام دو دفعہ پکتے ہیں سال میں ایک چھوٹی عید پہ اور ایک بڑی عید پہ اب اگر کہہ دیا جائے کہ پیڑ پہ جو عام پکے ہیں وہ آپ چار دن نہیں توڑ سکتے کیونکہ کرونا آ رہا ہے اور کرونا جب گزر جائے گا پھر توڑ لیں تو اس چار دن میں جب گر جائیں گے تو میرے کس کام کریں آپ یہ کہتے ہیں عید کے بعد آپ بھول لینا تو عید کے بعد میرا کس کام کریں وہ تو ایک دکہ کوئی آتا رہے گا صرف میری روٹی پانی میں کرایا کہاں سے دوں گا میں ملازمین کو تنخواہ کہاں سے دوں گا میرے خراجات کہاں سے نکلیں گے میں جس سے مال لائے اس کو پیسے کہاں سے دوں گا تو یہ پجیاب کو بھی ہے اس میں عجمن صاحب ہونا کیا چاہیے تھا یعنی کہ ہونا کیا چاہیے تھا پہلے پہلے سے ان آنس کر دیتے ہونا کیا چاہیے تھا لانی لاکڈان بھی ضروری ہے لیکن ضرورت ہی کوئی نہیں تھی میرے ساتھ کئی ان کے جو مشہیر ہیں غیر منتخب مشہیروں نے کئی چینل پر بات کی ہے میرا ایک ہی سوال ہے کہ پچھلی عید میں اور اس میں عید میں سب کو پتہ فرق ہوتا ہے لوگ جانوار خریدنے جاتے ہیں نہ کوئی کپڑے خریدتا ہے نہ کوئی جوتے خریدتا ہے صرف بچوں کے لئے چیزیں اکا دکا لوگ یا خواتین ہوتی ہیں کوئی رش نہیں ہے آج بھی دیکھیں اسلام بات میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا بڑے میں ہمیشہ آپ کی بات کو بڑا سیکنڈ کرتا ہوں لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا یہ میری ذاتی آپزرویشن ہے کہ جب نوٹیفکیشن آیا نا دوپہر کو تو اس سے چار سے پانچ گھنٹے تک میں خود اس لاہور کی ترافک میں پانچ گھنٹے تک پسا رہا ہوں میں خود ذاتی طور پر اور مارکٹیں کھچا کھچتیں میں اس بات کا جواب دیتا ہوں دیکھیں اسلام بات میں نوٹیفکیشن کوئی نہیں آیا کہ کھلی رہیں گی دکانے کوئی رش نہیں ہے پنجاب میں رش ہوا ہے اس وجہ سے کہ ہمارے جو وزیر اطلاعات پنجاب ہیں انہوں نے دیر نہیں کی ابھی نوٹیفکیشن نہیں تھا پہلے سے انناؤنس کر دیا کہ جناب رات بارہ بجے ہم لاک ڈاؤن کر دیں گے جتنی پبلک تھی ان کو خطرہ ہو گیا کہ بھئی مارکٹوں میں کیسے جائیں گے ایز آ جائے گی تو لوگ دوڑ پڑے اور یہ صورتحال ہو گئی کہ لوگوں کو گزرنا مشکل ہو گیا اور یہ سب سے جتنا کرونا شہر چار دنوں میں نہیں آنا تھا اتنا لوگوں نے لپیٹ لیا ہوگا اسی دن پھر اگلے دن کل کی بات کر رہا ہوں کل کی بات کر رہا ہوں جب تاجروں کو روکا گیا تو پھر تاجر ہر مارکٹ میں سیکڑوں کی داداد میں کٹھے ہو گئے کیا وہاں پہ سو پی کے نظر نہیں آرہی تھی پولیس کو اور بھائی ہمارا کام ہے ایسی پلیننگ کریں کہ لوگ کٹھے نہ ہو سکیں دیکھیں بس میں پچاس لوگ سفر کر سکتے ہیں بغیر کسی ماسکے کس کنڈیکٹر کے پاس سنیٹائزر ہوتا ہے یا کس ٹیکسی میں یا کس ویگن میں لوگ جا رہے ہیں لیکن دکان میں عجیب منطق ہے کہ تین لوگ دکان میں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں بے شک پچاس لوگ بس میں سفر کر لیں اچھا عجبان بھائی مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ غصہ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب عید کے بعد آپ ٹھیک ٹھاک کوئی بڑا کوئی احتجاج کر رہے والے ہیں اور بڑا کوئی آپ لوگوں نے بہت بڑی پلاننگ کی ہوئی ہے کیا یہ بات ٹھیک ہے واقعی کوئی اگریشن سر دیکھیں بلکل بلکل سر ہر تاجر اس وقت تپا ہوا ہے تاجر کو ایک آگ سی لگی ہوئی ہے حکومت کے خلاف یقین کریں پنجاب کے تاجر کو آپ نے کسی کے قریب جا کر دیکھیں وہ گالیاں دے رہا ہے جو ہم بھی نہیں سن سکتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار میں تو کہوں گا اس کا ذمہ دار عثمان بزدار ہے اور بھائی خدا کا واسطہ وزیراعظم صاحب آپ کہتے ہیں یہ وسیم اکرم ہے تو یار وسیم اکرم کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ میں نے گین کام پھینکنی ہے میں نے یارکر مارنا ہے اس وقت اگر یہ فیصلہ اگر پندرہ تاریخ کو کر لیا جاتا کہ جناب آپ کے بائیس تاریخ سے یا چوبیس تاریخ سے یا ستائیس تاریخ سے آپ کا لاکڈان سٹارٹ ہو جائے گا تو کیا تب بھی اتنی نقصان ہوتا ہے جو خریداری کسی نے کرنی ہے کر لے کر لے دیکھیں آسان تھا آسان تھا آج آپ نے دیکھا کہ دو میں تو پچھلے پانچ سات دن سے کہہ رہا ہوں کہ غیر منتخب مشیروں نے ہمیں برباد کر دیا اور اس حکومت کو بھی لے ڈوبیں گے دو تو آج چلے گئے ہیں اسی طرح میری گزارش ہے باقیوں سے بھی جان چھڑائیں جو کچھ طریقہ انصاف کے لوگ ہیں جو منتخب ہیں وزیراعظم صاحب میربانی کریں ان کو ساتھ رکھیں اور ایک کام ضرور کریں ایسے میں بھی ستر اسی لاکھ لوگوں کا نمائندہ ہوں پچھلے بائیس سال سے میری بھی جدو جدو ہے کوئی ایسا بندہ طریقہ انصاف تو پڑے لکھے لوگوں کی جماعت ہے یہ تو کہتے ہیں ہمارے تو ہائیلی ایڈوکیٹڈ لوگ تھے وہ ہیں پلاننگ کا فقدان عجبہ صاحب پلاننگ کا فقدان پلاننگ کا فقدان اور پلاننگ کے بعد جو مشورے آتے ہیں وہ بڑا خراب ہوتے ہیں میں معذرت کے ساتھ بات کروں گا سر عثمان بزدار کی جگہ کوئی گیارہ کروڑ لوگوں میں سے پنجاب میں کوئی شخص نہیں ملا طریقہ انصاف کو پڑا لکھا سمجھدار جو یہ پلاننگ کرنا جانتا ہو دیکھیں نا کوئی پلاننگ کہیں آپ کو وزیراعالہ صاحب نظر آتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی میٹنگ کر رہے ہیں دیکھیں جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اوپر کمیٹی ہیں جتنی بنی ہیں جس کو وزیراعالہ صاحب ایڈ کرتے ہیں میں پارلیمانی کمیٹی میں گیا الٹا سیاست دانوان میں ہمارا مزاک اڑا ہے مزاک اڑا ہے ہو جی آپ لوگوں کو ہر وقت دکا میں احساس سمجھ سکتا ہوں میں اس دکھ کو بڑے قریب سے سمجھ سکتا ہوں جو آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے یہ مس مینجمنٹ ہے غلط پلاننگ ہے بہت بہت شکریہ اجمل بلوش صاحب آپ کا جو دکھ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے بہت نقصان ہوا ہے پال میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ناظرین ورنہ زبزید بات کرتا اللہ نے کے بات